موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل تو بھئی آج کا دن ہم نے گزارنا ہے باہر تو ہزبن کے جانے کے بعد میں چلی گئی اپنی سکول کی فرنڈ کے پاس یہ تھا میرا آج کا فٹ اور فٹ جو ہے وہ فٹ ہونا چاہیے مطلب کہ وہ کامفٹیبل ہونا چاہیے اور جو میرا ٹیلر ہے پاکستان میں وہ زبردس کپر سیتا ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدلہ تو جناب پھر میں سارے کام کیے بچوں کو تیار کیا ایک کو صلاح دیا تیار کر کی ایک کو جو ہے وہ کچھ کھلا دیا پھر میں تیار ہوئی پھر اس کے بعد میں نے چائے پی وہ اپنے ڈرائبر وہاں سے بیج رہی تھی اور بس میں ڈرائبر کو ویٹ کری تھی اتنے میں میں نے سوچا کہ میں بس چائے وائی پی لوں تھوڑا سا بس تیار ہو کے نکل گئے میں نے اب آیا پہن لیا کیونکہ باہر جاتے ہوئے میں اکثر اب آیا پہن لیتی ہوں اور بس اس کو ویٹ کر رہے تھے نیچے لابی میں بیٹھ کے وہ آئے اور ہم لوگ جائیں کیونکہ میں سے انتظار نہیں ہو رہا تھا ہم بہت دنوں سے پلاننگ کر رہے تھے کہ ملیں گے ملیں گے ملیں گے اور فائنلی آج مل رہے تھے تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ اسکول کی فرین سے ملنا تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے اور اتنے سالوں بعد ہم لوگ اتنی بار مل رہے ہیں تو یہ میں اپنا آپ کو فورچنیٹ سمجھتی ہوں الحمدلہ سو بس ہی وہ آ گیا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کہاں ہیں تو میں اس کو ویڈیو بنا کے بھیج رہی تھی سمجھ میں نہیں آتا وہاں اصل میں اوپر وغیر نہیں جا سکتی تو پھر انہیں کے ساتھ جانا پڑا ہمیں یہ صبح کا وہ ہے جو رائٹ سائٹ پہ ہم آش مول ہے یہ صبح کا جو ہے سین ہے یہ صبح کا جو وقت ہے وہ میں دکھائی تھی انیورسٹی کے مندر انٹر ہو چکے میں زیادہ اچھا یہ دوس کی گھر پہنچ گئی تھی بہت سائی باتیں کیا اچھی اچھی ہم نے مزی کیا بچوں کے ساتھ بچوں میں لگے رہے پھر ہم نے بہت مزی کے ساتھ پائیسی سے شبابہ کھایا پھر ہم لوگ چلے گئے پولر وہاں پہ ہم نے خوب خیر میں نے خوب اپنے کام کرائے اور باقی میں فرنڈ کے گھر کا نہیں لیتی کچھ بھی کیونکہ ہر کسی یہ گھر کی پرائیویسی ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں وہ منہ نہیں کرے پر اٹس اوکی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہر کسی کی پرائیویسی کو انویٹ نہیں کرنا چاہیے یہ پولر گئے تھے پولر میں کچھ کام تھا وہاں کام ہاں کرایا پھر ہم لوگوں نے گھر میں جاگے کپے مارے پھر ہزبنڈ لینا آگئے تو پس اسی طریقے سے بڑے مزے کا دن گزرا یہاں پہ ہم لوگوں نے چائے پی بیٹھ کے دو چار باتیں کر لی اور اسکول فرنڈ کے ساتھ تو پتہ نہیں چلتا ٹائم کپ اور کیسے گزر گیا پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے ہزبنڈ لینا آگئے تھے ان کو بہت زیادہ بوک لگ رہی تھی کیونکہ ہمارا ہوتل کا کھانے کا ٹائم نکل گیا تھا تو پس پھر ہم نے نیا کھانا کھایا اور گھر واپس چلے گا اگر پسند آئے تو لائف سبسکرائب اور شیئر کر دیں یہ سمجھیں میرا تھا ایک منی ویلوگ اگر آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ بائی بائی